اسلام علیکم ناظرین میں ہونے کا محمد اور آپ دیکھنے ہیں لوگ ڈاؤن ڈیز لوگ ڈاؤن ڈیز میں سب سے پہلے بات کریں ہم سن گورنمنٹ کی سن گورنمنٹ نے جہاں پہلا اقدام اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے لوگ ڈاؤن کیا تھا پاکستان میں پرویجنل لیول پہ اس کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے ایک اور چیز بھی سٹارٹ کرتی ہے کہ گھر گھر کھانا بھی پوچھوانے کا کام انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے سین گورنمنٹ نے جو گھر گھر پچھانے کا سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا ہے کتنا کوئی شایندائیہ سن کی عوام کے لیے بالکل ایک بہت اچھی ڈیولپنٹ ہے لیکن یہ ڈیولپنڈ بہت دیر سے ہوئی ہے یہ ڈیولیپمنٹ بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھی جب اس کرفیو کو لگایا گیا لوگ ڈان کو لگایا گیا تو اسی وقت یہ راشن غریب آدمی کے گھر پہ پہنچانا چاہیے تھا جو کہ نہیں پہنچایا گیا اور اس تمام سینیریو میں فلاحی اداروں نے اپنا بہت اچھا کردار ادا کیا اور ان فلاحی اداروں کے کردار اور انتھک محنت کی وجہ سے کوئی بھی کراچی کا اور پورے پاکستان کا باشندہ بھوکا نہیں سویا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ سین گورنمنٹ راشن پہنچا رہی ہے فائنلی اس طرف آئے ہیں کہ ہم لوگوں کے جو ہے وہ کوئی بھوکا نہ سوئے اورینٹ ساری چیزوں پہ انہوں نے آئے اچھا اس کے ساتھ ساتھ سین گورنمنٹ پہلے کہتے ہیں ایک فیصلہ سین گورنمنٹ کے سامنے آیا تھا ہمارے سامنے کے کہ کیش پروائیڈ کریں گے پہ اس کے بعد پہ وہ راشن پہ آئے تو یہ اتنا میکس ان میکس کیوں چل رہے ہیں مطلب کے نگا اس میں اگین وہی بات ہے پلاننگ نہیں ہے ٹھیک ہے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم کیش دیں گے جیز کیش کے تھروں یا ایزی پیسہ کے تھروں جو بھی غریب اور متوسط لوگ ہیں ان کو ہم کیش دیں گے اور یہ ساری چیزیں لیکن اگین انہوں نے اس سے بیک کیا اور اب وہ فائنلی راشن کی طرف جا رہے ہیں خیر وہ راشن دیں یا کیش دیں اٹلیز وہ کچھ نہ کچھ تو غریب آدمی کو دیں تاکہ اس کے مسائل کم ہو سکے اچھا اس کے ساتھ سعید گنی ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی امپلائی کو نکالیں گے نہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو گھر اپے ان کی تنخواہیں ملیں جہاں پہ دوسری طرف جو ہے وہ میر کراچی رو رہے ہیں کہ ہمیں فونڈ نہیں مل رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہے نگا یہ دو اشیوز ہیں اور بہت سیریس اشیوز ہیں پہلا اشیو جو آپ نے کہا کہ انیمپلائیمنٹ سین گورنمنٹ نے کہا ہے اور کمپنیز کو بھی انہوں نے یہ بات بولی کہ انیمپلائیمنٹ نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ بہت بڑے پیمانے پر انیمپلائیمنٹ ہو رہی ہے آج بھی تقریبا ہزار کے قریب لوگ مختلف ٹیکسٹائل فیکٹو سے نکالے گئے ہیں اور سین گورنمنٹ کا اس میں کردار نظر نہیں آ رہا انہوں نے بس یہ کہا کہ نہیں ہونی چاہیے ہم اقدامات اٹھائیں گے لیکن اس کے برقس جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف تو سین گورنمنٹ نے کوئی اقدام نہیں اٹھائے اور میں سمجھتا ہوں اس کو فوری طور پر روکنا چاہیے اگر انیمپلائیمنٹ بڑھے گی بیروزگاری بڑھے گی تو آپ کا لوگ ڈاؤن مزید برے طریقے سے خراب ہو جائے گا برباد ہو جائے گا آپ اس کے اصل مقاصد حاصل نہیں کر سکتے پہلی بات دوسری بات نگا آپ نے جو بات کی تھی دوسری چیز ہمیں سورسز سے یہ بھی بتا چلے کہ سین گورنمنٹ اس پر بھی پلاننگ کر رہی ہے کہ انڈسٹریز کھولی جائیں کچھ بلکل سنڈے والے دن سین گورنمنٹ نے انٹرپینئور سے اور انڈسٹریلیس سے جو کہ ریپیزنٹ کرتے ہیں کراچی اور پورے سین کو ان سے ملاقات کیے جس میں مراد علی شاہ خود بھی موجود تھے اور اس میں انڈسٹریلیز نے یہ بات اپنی گورنمنٹ کے آگے رکھی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنا سرکل چلائیں گے اور یہ سارے معاملات لوگ ڈاؤن کے وجہ سے بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں انکلوڈنگ آپ کے ایک سپورٹس، ایمپورٹس، جی ٹی بھی بہت بوری حد تک خراب ہو چکی ہے تو اس پہ مراد علی شاہ صاحب نے ایک گوڈ سائن یہ دیا ہے کہ آپ تمام انڈسٹریز جو ہیں آپ ہمیں ایک ایس او پی بنا کے دے دیں تو اس ایس او پی کو دیکھتے ہوئے مدد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے نا آپ کی انڈسٹریز کو پرٹیننگ جو ڈپارمنٹز ہیں گمبنیز ہیں ان کو کھولیں گے اور اس میں بہت گھوڈ سائن نظر آ رہے ہیں ہوپفولی کہ within the next two اور three days جو ہے یہ انڈسٹریز کھولی جائیں گی اور کاروبار کا اور معیشت کا ایک پیجات چلے گا انشاءاللہ اچھا کاروبار اور معیشت خیر بہت ضروری بھی ہے ابھی ہمارے لیے ہم جیسے کنٹریز کے لیے کیونکہ ایکنومی بہت ضروری ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی پلاننگ پروپر ہو پائے گی کیونکہ ہم نے دیکھا تھا سندھ گوڈمنٹ کو جب وہ لوگ ڈاؤنس پہ گئیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہری اب انہوں نے جلدیل دی میں لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا پھر اس کے بعد لوگ جو نیچے بھوکے مر رہے تھے انہوں نے کچھ نہیں سوچا تھا وہ پلاننگ نہیں تھی اس کے ساتھ اسی طریقے سے انڈسٹری میں ظاہر تھی بات ہے جب آپ لوگوں کو بلائیں کہ وہ آئیں گے روڈ سے ہی پھر ٹرافک گرافک بھی چلے گا اور ایک جو سوشل ڈسٹین سے وہ آپ کا ایک سائٹ پہ ہو جائے گا تو اس کے اوپر بھی کچھ کام کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ تو کام کر رہی ہے لیکن ہماری عوام کو بھی تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اگر عوام آفیس جا رہی ہے کمپنیز میں جا رہی ہے اور اپنے ورک پلیس پہ جا رہی ہے تو ان کو بھی تھوڑا سا اس چیز کو احتیاط کریں تو میں سمجھتا ہوں ہماری بہت سے چیزیں آٹومیٹیگلی نگاہ بہتر ہو سکتے ہیں پہلی بات نگاہ جہاں تک بات ہے لوگ ڈاؤن کی اور جلد بازی میں لوگ ڈاؤن کیا گیا دیکھیں نگاہ ہم یہ ڈیبیٹ کریں کہ لوگ ڈاؤن جلدی میں کیا گیا یا دیر سے کیا گیا یہ فضول ہے اصل ڈیبیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان لوگ ڈاؤن کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے کیوں دیکھو نگاہ اگر پاکستان لوگ ڈاؤن کو ہٹا دیتا ہے اور جو قریب آدمی کہ مسائلہ کم ہو جائیں گے اگر لوگ ڈاؤن آپ ہٹاتے ہو تو پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز ایک دم سے جم کر جائیں گے بطلاب اگر آپ یہ کہنا چاہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن ہٹائیں گے تو بھی پراگلم میں نہیں ہٹیں گے تو بھی پرابلم میں کہ گھری آدمی کو کیا کہ لائیں گے اگر لوگ ڈاؤن لگا رہے گا وہ بھوک سے مریں گے لوگ ڈاؤن نہیں لگائیں گے تو یہ پوری دنیا میں پاکستانی ایک واحد ایسا ملک ہے جو دونوں طرف سے پھش گیا ہے لوگ ڈاؤن لگا کے بھی پھش گیا ہے لوگ ڈاؤن ہٹا کے بھی فش رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اسکول کی بات کریں اسکول فیس کی خاص طور پر تو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک چوہا کہتے ہیں ایکشن نظر آیا ہے انہوں نے کچھ پرسنٹ جو ہے کٹوٹی کری ہے فیسس میں گورنمنٹ نے اس میں رول پلے کیا ہے اسکول کو اس میں انوالف کر کے ان سے بولا ہے کہ آپ فیس کریں سن گورنمنٹ ابھی تک اس پر کامیاب نہیں ہو پاری ہے کیا وجہ ہے دیکھیں نگا کل جو پنجاب گورنمنٹ کے طرف سے فیصلہ سامنے آئے کہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ بیس پرسنٹ اپنی فیس کو کم کریں گے سن گورنمنٹ نے بھی اس کو دیکھتے ہوئے ایک نوٹیفکیشن نکال ہے جس میں انہوں نے یہ صرف ریکویس کی ہے پرائیویٹ اسکول اسسوشیشن سے کہ آپ لوگ خود سے اپنی فیسوں کو کم کریں دیکھیں آپ کو یہ بات مجھ سے بہتر بتائے کہ سندھ میں اور کراچی میں خصوصاً جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ سپریم کورٹ کی نہیں مانتے سندھ ہائی کورٹ کی نہیں مانتے تو وہ سندھ حکومت کی بات کہاں سے مانیں گے اور ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کسی بھی اسکول نے فیس میں کمی نہیں کی ہے ٹھیک ہے اور مکمل فیس لی جا رہی ہے اور بڑی ڈنکے کی شورٹ پر فیس لی جا رہی ہے وہ جو سپریم کورٹ کا نوٹیفیکیشن ہے اس کو تو کسی خاتے میں لائے ہی نہیں جا رہا نا اور میں سمجھتا ہوں لانا چاہیے اور اسکول مالکان خود سے بھی خود سوچیں کہ بھائی والدین گھر پہ بیٹے ہیں بہشت چلنے ہی رہی ہے آفیس اس کا کیا حال ہے کاروبار کا کیا حال ہے اور میں سمجھتا ہوں اس میں سندھ گوررمنٹ اگر چلنے نہیں بھی نوٹیفیکیشن نکال رہی تو جو سکول کے مالکان ہیں وہ تو ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں نا تو میں سمجھتا ہوں اس میں کمی آنی چاہیے اور اگر سندھ گوررمنٹ نگاہ ایک فیگر دے دیتی ہے کہ تیس پرسنٹ بیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ وٹائیور تو میں سمجھتا ہوں اس سے حسانی ہو جائے گی اچھے اس کے ساتھ سادہ اسکول مالکان کا مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ کے سکول جب بند ہیں تو آپ جاہر سی بات ہے آپ کی کچھ چیزوں میں تو آپ کا کٹ ہوا ہے آپ کے اگر کتا ہے ایکٹر سٹی کے بلس نہیں آرہے ہوں گے آپ کے ساتھ سکول میں تو میں کٹ ہوتی تو ہوتی ہے آپ سے ساتھ سا پرسنٹ پچاس ہوں گے آپ نے کہتا ہے کہ ٹیچر کو فیز دینی ہے یہ سئی بات ہے آپ دیں ان کو بھی کیونکہ وہ بے ایک سرکل ہے چلنا چاہیے تو یہ سمجھ میں آتا ہے لیکن کچھ پرسنٹ ہوتی ہونے چاہیے آپ یہ بولنے کے نہیں کچھ بھی نہیں ہوتی نگا کچھ پرسنٹ ہی زیادہ پرسنٹ ہوتی ہوتی ہے دیکھیں اسکولوں میں جو سب سے زیادہ پرسنٹ ہوتے ہیں ویڈمین کے ایکسپینسز ہوتے ہیں ورک پلیس کے ایکسپینسز ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اگر اسکول مالکان خود سے کیونکہ اویسلی جیسے اچھا پلیس و بلز وغیرہ وہ بھی کم ہو گئے اگر اسکول مالکان خود سے جو ہے خود سوچیں جیسے میں نے آپ سے پہلے بات کی خود سوچیں وہ صرف اتنی فیسٹ لیں جس فیسٹ میں وہ اپنے ٹیچرز کی سیلریز دے سکتے ہیں تو اگر وہ صرف خود سے یہ چیز کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم نے صرف اتنی فیسٹ آئیے کہ ہم اتنی فیسٹ لے لیں گے اور اس فیسٹ سے جو ہےنا ہم اسکولوں کی جو ٹیچرز ان کی تنخواہیں نکال لیں گے تو ایک بہت بڑا کٹ لگ سکتا ہے لیکن اگین وہ ابھی بھی پروفیٹ کا سوچ رہے ہیں جیسے وہ پہلے سوچتے آئے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے اچھا پروفیٹ سے ہی میرے ذہن میں کوئی سن آیا ہے یہ پروفیٹ جو ہے یہ تو خیر ہر طبقے کو ہی سوچنا چاہیے صرف اس کول حالوں کو ہی نہیں کاروبار حضرات کو بھی اور جو کاروبار کر رہے ہیں اس مشکل حالات میں آپ مطلب کے چیزیں وہ کر لیں جو آپ ریٹ ٹو ریٹ کر لیں تھوڑا بہت آسانیاں ہو جائیں گی لوگوں سے اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا پھر مطلب کی یہ چیزیں ہونی چاہیے نا نگاہ یہ چیزیں بالکل ہونی چاہیے بدقسمتی سے ہمارے معاشرہ میں یہ چیزیں نہیں ہو رہی کہ کرایدار جو ہے وہ اپنا کرایا ماف کرے لیکن ہمیں کہیں سے بھی ایسی کوئی خبر سننے میں نہیں آئے کہ کسی فیکٹری کا کرایا ماف کر دیا گیا ہو کسی گھر کا کرایا کسی کمپنی کا کرایا کسی آفیس کا کرایا حالانکہ یہ ساتھ چیزیں نہیں چل رہی ہیں پیرلل سائٹ پر لیکن ابھی تک کوئی ایسی نیوز سننے میں نہیں آئے کہ کرایداروں نے یا مالک مکانوں نے اپنے کرایداروں کو ریلیف دیا ہو نہیں ان کو ابھی بھی پروفٹ چاہیے اسی طرح اسکولز میں یہ چیزیں چل رہی ہیں اسی طرح فوڈ سیکٹر میں اگر آپ دیکھیں یوٹیلیٹی سیکٹر میں آپ دیکھیں نگاہ یہ چیزیں چل رہی ہیں اور لوگوں کو ابھی یہ جو ایک کیفیت ہے نا لوگوں میں ایک افرہ تفری والا ماحول ہے اس میں بھی ہسپتالز ہسپٹلز آپ کی گروسری آئٹمز اور اس تمام سیکٹرز سے ریلیٹیڈ لوگ پیسہ کمانے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں مطلب ریلیف کا کوئی اس وقت نہیں سوچ رہا ہے پیسہ تو خیر بہت دور کی بات ہے کل میں کہتے ہیں اپنی والدہ کو سن رہا تھا وہ گئے نہیں تھی کہ ساٹھ روپے مہنگی ہوئی ہے دال بلکل نگاہ صرف دال نہیں ہر چیز مہنگی ہوئی ہے تو مجھ میرے سیند میں اسی وقت ایک پائنٹ آیا میں نے کہے پروفٹ تو خیر دوری ہے تو مہنگی ہو رہی ہے جی بلکل نگاہ دیکھیں اور میں سمجھتا ہوں اس پہ سندھ سرکار کو ریلیف 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 کی باتیں تو کر رہے ہیں لیکن ریل ٹائم کیا ہو رہا ہے ریل ٹائم میں گراس روٹ پہ عوام کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں تو ان کو ریلیف دیا جائے اگر ریلیف اسی طریقے سے دے سکتے ہیں کہ بھئی پرائیسز کو کم کر دیا جائے اچھا پرائیسز کم نہیں بھی کر رہے نہیں گا جو ایکشوال پرائیسز ہیں اس کے اوپر اگر کوئی کسٹمر چیز خرید لے گا اس کے لئے یہی ایک بہت بڑا ریلیف ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کی ہم بات کرتے ہیں کل ہم نے دیکھا بلوچسان میں ینگ ڈاکٹرز پروٹیسٹ کر رہے تھے پھر ان کو جو ہے پولیس کی طرف سے لارٹی چارج ہوا ان کو مارا گیا تو یہ چیز آپ کے کسی دیکھتے ہیں ایک جنگہ پہ جہاں پہ ڈاکٹرز آپ کے ہیرو ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے صحیح ہوا تھا یا غلط ہوا تھا کیا چیز تھی ہے دیکھیں نگہ پہلے تو یہ یہ ایک اچھا کل جو فیل ہوا یہ اچھا عمل نہیں تھا پہلی بات تو یہ ہے لیکن جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں ریلیف کی کہ گورنمنٹ ریلیف پروائیڈ کرے داکٹرز کو تو گورنمنٹ نے مختلف مواقع پہ ڈاکٹرز کو ریلیف دیا ہے خاص طور پر وہ ڈاکٹرز جو کرونا کے خلاف اپنا کام کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوا پنجاب میں تنخواہیں ڈبل کر دی گئی ریلیف دیا گیا لیکن یہ جو صرف اسپیسیب کے واقعہ ہوا ہے یہ صرف کوئٹا میں پیش آیا ہے اور ذرائع بتا رہے ہیں یہ ساری چیزیں میڈیا میں بھی آ رہی ہیں کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے اور پاک فوج کی طرف سے اس تمام کنسرنس کو دور کر دیا گیا ہے اور ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے اور ان کو تمام وہ ایکپمنٹ جو چاہیے کرونا کے علاج کے لیے کرونا کے پیشنٹس کو ڈیل کرنے کے لیے وہ پہنچایا جا رہا ہے یہ صرف کوئٹا کا ایک واقعہ تھا بہرال اوورال جو ہے وہ پورے پاکستان بھر میں ڈاکٹرز کو اور خاص طور پر ان ڈاکٹرز کو جو کرونا کے خلاف کام کر رہا ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے چاہے وہ تنخواہیں ہوں وہ ایکپمنٹ ہو جو بھی ایسی چیز ہے جس نے ان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے بہرال ریلیف دیا جا رہا ہے اچھا کل گورنمنٹ کی میٹنگ تھی اس میں یہ بتایا بھی گیا کہ کچھ ایکویمنٹس جو ہیں وہ ان کو ضرورت سے زیادہ دیا جا رہے ہیں لیکن اس کو پروپر طریقے سے استعمال نہیں کیا جا رہا ہے مثال کے لئے پر انہوں نے کہا این نائنٹی فائف مارکس جو ہے وہ صرف اس کے لیے ہے جو آئیسولیشن میں جو ڈاکٹر ہے اس کا انٹریکشن ہے اس پیشنٹ سے اس کے لیے ہے لیکن ہر کوئی اگر لگا کے گھومے گا تو زیادہ سی بات ہے پھر تو وہ اس کی کمی ہوگی یہ پوائنٹ جو ہے گورنمنٹ کا ویلیڈ ہے دیکھو گورنمنٹ کا پوائنٹ یہ بالکل ویلیڈ ہے لیکن اس میں اگر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ جب کوئی بھی چیز پاکستان میں بانٹتے ہو یا اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہو پرٹیننگ لوگوں کے ساتھ اس پر سسٹم نہیں ہوتا ٹھیک ہے میں نے مختلف اسپطالوں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ ڈاکٹرز یا وہ اسٹاف جس کا کرونا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی ان نائٹی فائف ماس لکا کے گھوم رہے ہیں بھئی آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا تعلق تو اس کا ہے جس کا جو کرونا کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور کرونا کے پیشنس کو ڈیل کر رہے ہیں تو اگین سسٹم نہیں ہے ہمارے پاکستان میں اگر یہ سسٹم پیدا ہو جائے تو آپ صرف ماس کی بات کر رہے ہیں نگاہ میں سمجھتا ہوں جتنا راشن اس وقت ڈسٹریبیٹ ہوئے پاکستان میں انکلوڈنگ کراچی میں پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی لیکن اگر آپ ابھی روڑ پر چلے جائے آپ کو ہر بندہ بھوکا نظر آئے گا اور ہر بندہ آپ کو وہ نظر آئے گا جس کے پر راشن نہیں ہے کیوں اگین پرابلم کیا ہے کہ آپ جو بھی کام ہم پاکستانی کرتے ہیں وہ کرتے تو بہت بڑے پیمانے پر ان میں پیسہ بھی خوب لگاتے ہیں لیکن اگر اس میں سسٹم نہیں ہوتا اور جہاں سسٹم نہیں ہوتا نگاہ وہاں مس مینجمنٹ بھی ہوتی ہے وہاں کرپشن بھی ہوتی ہے اور پلس وہاں حق دار کو اس کا حق نہیں ملتا اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بھوتی مطلب کہ انیوجول سی چیزیں ہو رہی ہیں گورنمنٹ کے طرف سے دیکھنے کو مل رہی ہیں ایک تو کرونا وائرس جس سے پورا پاکستان متاثر ہوا اور پاکستان کے پوری دنیا ہی متاثر ہوئی بھی اس سے اور بڑا خطرناک یہ سنیریو چل رہا ہے اس کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی کیبنٹ کو تھوڑا حلاج ہلا رہی ہے یہاں سے وہاں بندی کر رہی ہے اور وہ جو ریپورٹ جو کہ آرٹا اور چینی کے بھران کی ہیں وہ آپ بات میں بھی ڈسکس کر سکتے تھے اس پوائنٹ پہ یہ ڈسکس کرنا بنتی ہیں اور مطلب کہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ آپ یہ چیزیں ڈسکس کریں دیکھو نگا یہ جو ریپورٹ آئی ہے یہ ایک بڑی خطرناک قسم کی ریپورٹ ہے اور جس میں پرائمیر سر عمران خان کے جو قریب کے لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ ہٹ کیے گئے ہیں پہلی پاس قریب کے لوگ صرف جہانگی ترین گروہ جہانگی ترین کی بھی آپ بات کر سکتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو تقریباً ہر گورنمنٹ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے اچھا پلیس اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ عمران خان نے نارائی اکاؤنٹی بلیٹی کا لگایا تھا ٹھیک ہے اور پلیس ہے جو ایف آئی اے کے ریپورٹ آگئے اگر اس میں عمران خان ڈیلے کرتے تو پھس جاتے گورنمنٹ کے طرف سے ڈیلے آتا تو پھس جاتے کہ بھائی آپ جو آپ نے بولا تھا اکاؤنٹی بلیٹی ہوگی اور میں ان کو چھوڑوں گا نہیں اچھا نگا آپ کو یہ بات ہی پتا ہوگی یہ ریپورٹ خود عمران خان نے بنوائی تھی اور اس کا آڈٹ عمران خان صاحب نے خود کروایا تھا تو اگر اس میں وہی بات ہے کہ اگر آپ ڈیلے کرتے خان صاحب پھس جاتے اور ڈیلے نہیں کیا آپ پھس گئے کہ بھائی یہ ٹائمنگ صحیح نہیں تھی اور وٹائیور دیکھو نگا ٹائمنگ کسی بھی چیز کی میٹر کرتی ہے کہ اس سے عوام کو کتنا فائدہ ہوگا ہر وہ بندہ جس نے اس سے پیسہ بنایا ہے ہی اور شی شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل ٹھیک ہے اس سے وہ تمام پیسہ لیا جائے جس کی وجہ سے اس نے زخیران دوزی کی لوگوں کو نقصان پہنچایا اور پاکستان میں مہنگائی پیدا کرنے میں مزید پیدا کرنے میں اپنا ایک منفی کردار ادا کیا اچھا اس کے ساتھ کل میں چانگے ترین کو دیکھ رہا تھا وہ ایک نیجے ٹی وی کو انٹرویو دے رہے تھے اس میں وہ بتا رہے تھے کہ یہ سبسیڈیز کی بات ہو رہی ہے مجھ پہ جو بھی اگمین نے لی ہے دھائی عرب تین عرب کی اس سے زیادہ تو میں ٹیکس دیتا ہوں گورمنٹ کو ٹھیک ہے سالانا اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ بولا ہے میں اسر واسوب اس وجہ سے نہیں رکھ سکتا میری میلز جو ہیں وہ تقریباً کوئی اسی کے قریب میلز ہیں شوگر میلز ہیں اور میری اس میں سے چھے ہیں تو آپ مجھے ڈائریکلی لنک کیوں کر رہے ہیں اس سے تو یہ چیزیں کچھ پوائنٹس ان کے صحیح ہیں دیکھو نگاہ پہلی بات تو یہ کہ ابھی جو ایف آئے کی ریپورٹ آئی ہے وہ حتمی نہیں ہے حتمی ریپورٹ آئے گی پچیس تاریخ کو تو اس کے بعد پوری پکچر کلیر ہوگی کہ اصل معاملہ اور ماجرہ کیا ہے ٹھیک ہے جہاں تک بات ہے جہانگیر ترین صاحب کی وہ اپنے آپ کو ڈیفینٹ تو کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے جہانگیر ترین کا پاس دیکھا ہو تو جہانگیر ترین جس گورنمنٹ میں رہتے ہیں وہاں اس طریقے کے بہران آتے رہتے ہیں یہ ایلیگیشن ان پہ پہلی بار نہیں لگا یہ ایلیگیشن ان پہ پہلے بھی کئی بار لگ چکا ہے زخیرہ اندوزی اور ضرور سے زیادہ منافع کمانا اب یہ دیکھنا ہے کہ پچیس تاریخ کو جی ریپورٹ آتی ہے اس میں کیا چیزیں سامنے آئیں گی مزید چیزیں کیا سامنے آتی ہیں لیکن اوویسلی چور کبھی یہ نہیں مانتا کہ میں نے چوری کی ہے اچھا آپ کے خیال میں یہ تنازہ اس ٹائم پر اٹھانا صحیح ہے بالکل صحیح ہے نگاہ بالکل صحیح ہے اور دیکھو ابھی بھی نگاہ ہم لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ ابھی بھی اس حالت میں بھی لوگ منافع کمارے ہیں ٹھیک ہے لوگ ڈاؤن کے دن ہیں لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہے لیکن ضروریات اشیاء کی جو چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو چکی ہیں تو یہ بالکل ایک پرائم ٹائم ہے اسی موقع پہ ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور ان سے اکاؤنٹی بلیٹی کی جائے ان سے پوچھ گوچھ کی جائے جنہوں نے پاکستان کو اس نہش پہ پہنچائے پاکستان میں مہنگائی جو ہے ان کی وجہ سے ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہے اس میں ٹائمنگ ڈازنٹ میٹر چیز کیا میٹر کر دی کہ ان کو پایا تکمیل تک ان کے انجام کو پہنچایا جائے تاکہ پاکستان میں آگیا ایسا کوئی نہ کر سکے چیف جسٹس آف پاکستان گلدار احمد صاحب مطمئن نہیں ہے گورنمنٹ کی جو کرونا سے ریلیٹڈ انہوں نے جوب اقدامات کیا اس سے مطمئن نہیں ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب یا آپ مطمئن ہیں گورنمنٹ سے دیکھو نگاہ بات مطمئن ہونے کی نہیں ہے پاکستان میں اگر آپ کیسز دیکھیں تو پوری دنیا کے موالک میں کیسز پاکستان میں الحمدللہ بہتر ہیں ٹھیک ہے نگاہ جب ہم کوئی بھی کسی بھی پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کوئی لوپس ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ جو اسپیسیوی پروجیکٹ ہے اس میں کہیں نہ کوئی لوپس نہیں ہے یا مسٹیکس نہیں ہے ہمیں اوورال یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے وہاں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے اوورال دیکھیں گورنمنٹ نے جو کرونا وائرس کے خلاف اقدامات اٹھائے ہیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے لیکن کن جگہوں پر فائدہ نہیں ہو رہا وہ چیف جسٹس صاحب اس کے نشاندہی کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو نشاندہی والے پوائنٹس ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ تمام بارڈرز پر کرنٹینی سینٹرز بنائے جائیں اور ان تمام کی جو ہے وہ نگرانی کی جائے تو میں سمجھتا ہوں ان کے پوائنٹس وائلیڈ ہیں اور حکومت ان کے پوائنٹس ہپفلی کنسیڈر کر رہی ہوگی اور اگر ہم ان کے پوائنٹس کنسیڈر کرتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ بہت اچھے فائد کر سکتا ہے گورنمنٹ کی مدد سے کرونا کے خلاف اچھا اس کے ساتھ ایک پوائنٹ جو انہوں نے مینچن کیا اوپیڈیز کا ہسپٹیلز کی اور یہ میں نے دنیا میں بھی دیکھا ہے کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے دوسرے جو پیشنٹ ہیں ان کو صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے آپ نہیں سمجھتے ہی ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے جن کو کرونا نہیں ہے وہ بھی اگر گیتے ہیں اس کیسے میں کرونا کی وجہ سے مر جاتے ہیں حالانکہ ان کو کرونا نہیں ہے لیکن کہ گیتے ہیں ہسپٹل ان کو فیشلیٹیز پروائیڈ نہیں کر رہے ہیں سرویس نہیں دے رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں تو یہ زیادتی نہیں ہے دیکھو نگا یہ جو کرونا وائرس آیا ہے نا اس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہسپٹلز ہیں اوپی ڈیز ہیں وہ بری طریقے سے متاثر ہوئے ہیں یہ صرف پاکستان کے میں بات نہیں کر رہا چاہے ہم تو ڈیویلپنگ کنٹریز تھے جو ڈیویلپ کنٹریز ہیں ان کے ہاں بھی یہ ایشوز آ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ دیکھو نگاہ جس طریقے سے کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں یہ ایشوز آنے والے وقت میں اور بڑھیں گے اللہ نہ کرے پاکستان میں کرونا کی کیسز بڑھیں اگر اگر یہ پاکستان میں کرونا کے کیسز بڑھتے ہیں یہ ایشوز اور آئیں گے کہ اوپی ڈیز میں ڈاکٹرز ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں دے کو نگاہ اوپی ڈیز کے جو کیسز ہوتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے وہ اتنے سیریس کیسز نہیں ہوتے ٹھیک ہے ان سے آپ ایک مہینے کے بعد بھی فائٹ کر سکتے ہو آپ دو مہینے کے بعد بھی فائٹ کر سکتے ہو لیکن اس وقت یہ جو پینڈیمک آیا ہے اس کو حل کرنا اور اس وائرس کو روکنا اور اس سے کم از کم افراد کو متاسر کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو اس میں میری ایک ناکس راہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اوپی ڈی کا پیشنٹ جو سیریس حال میں ہے جس کو فوری چیک کروانا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں اس کو چیک کروانا چاہیے البتہ جو نورمل کیسز ہیں اوپی ڈی کے تو ان کو فیلال نہ بھی ٹریٹ کیا جائے کیونکہ اس وقت کروانا کو اور اس کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا امپورٹنٹ ہے اچھا اس کے ساتھ اگر ہم گلوبلی بات کر لیں کروانا وائرس کے تقریبا کوئی تیرہ لاکھ پچاس ہزار کیسز ہو چکے ہیں کروانا کے اور سب سے زادہ جو ہیں وہ یو ایس میں ہیں تین لاکھ سر سر ہزار کے قریب اور پھر اس کے بعد سپین، اٹلی، فرانس، جرمنی اور پھر چائنا ابھی بھی دنیا اس کو سیریس لے رہی ہے یا نہیں کیونکہ کیسز کی تیرہ جس طریقے سے بھر رہی ہے اس میں سمجھ میں نہیں آرہا کہ کوتائی کہاں پہ ہو رہی ہے آپ کے خیال میں کہاں کوتائی ہو رہی ہے دیکھو نگاہ کوتائی کی تو بات باحت میں کریں پہلا تو یہ ایک ایسا آوٹ بریک ہے جس کے لئے کوئی منٹلی پپیر نہیں تھا پہلی بات دوسری بات یہ کہ اس کی ویکسین ابھی تک دریافت نہیں ہوئی اور نگاہ جب تک اس کی ویکسین نہیں آئے گی اللہ نہ کرے یہ کیسز بڑھیں گے اور آپ گرافز دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کیسز ڈے بائی ڈے اس کی ڈیس بھی بڑھ رہی ہیں اس کی کیسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں دوسری بات نگاہ تیسری بات یہ ہے کہ ابھی تک وہ تمام ممالک جہاں پہ یہ کیسز ہیں وہ اس کو ڈیل تو کر رہے ہیں لیکن ان سے جتنا ہو سکتا ہے وہ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اگین ان کے پاس اس کا علاج ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں امریکہ میں بھی لوگ ڈاؤن ہے کرفیو ہے اور تمام وہ جو ٹاپ ٹین کنٹریز ہیں جو کرونا سے متاثر ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کو لوگ ڈاؤن بھی ملے گا آپ کو کرفیو بھی ملے گا وہاں پہ آپ کو راشن بھی مل رہا ہے کیونکہ وہ ڈیولپ اسٹیٹس ہیں وہاں پہ ایسے کوئی ایسیوز نہیں ہیں لیکن وہاں اگین کیسیز بڑھتے جا رہے ہیں جب تک نگاہ اس کی ویکسین نہیں بنتی ہے ٹھیک ہے تب تک اس کے کیسیز بڑھیں گے اور میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کی ویکسین کے لیے کام کریں اور اگر اس کے ان کیس اور انشاءاللہ اس کی ویکسین بڑھتی ہے تو یہ کیسیز وہ ایک دم سے گریں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے اوپر اور کرنے اچھا لاس ٹوپک پاکستان کی ایک آنمی جو ہے وہ ویسے ہی ہم دیولپنگ یا انڈرڈیولپنگ کنٹریز میں ابھی تک تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہم دیولپنگ یا انڈرڈیولپنگ تو ایک نومی تو ویسے ہی مطلب کہ ویک تھی اب اس دنوں میں تو اور ویک ہوتی جا رہی ہے آپ نہیں سمجھتے اگر ایک آنمی جو ہے وہ تو ایک آنمی کچھ پرسنٹ جو ہے دیجیٹلائزیشن پہ ہوتا اس کا تائیون تو وہ اور اچھی ہو سکتی تھی ہم دیجیٹلائزیشن پہ بہت پیچھے ہیں بلکل نگا بہت پیچھے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے بات کی دیولپنگ اور انڈرڈیولپنگ اس کا تائیون تو کوئی کری نہیں رہنا کیونکہ لوگ تو ہم اپنے آپ کو انڈرڈیولپ کہنے سے وہ لوگ ان تمام سیچویشن سے باہر نکل جائیں گے ان کے اکانومی جو وقتی طور پر گر رہی ہے ان کو جو وقتی طور پر نقصانات ہو رہے ہیں ان کے ایکسپورٹس ایمپورٹس کا جو بھی مسائن ہے جی ٹی پی ہے وہ ان تمام چیزوں سے نکل جائیں گے اصل مسئلہ پاکستان جیسے بلک کے لیے ہے کہ وہ ان چیزوں سے نکلتے ہوئے صدیاں لگا دے گا جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے معیشت جو ہے وہ ویسے ہی ڈاما ڈول ہے آپ کے ایکسپورٹس گر رہی ہیں آپ کی ایمپورٹس بڑھ رہی ہیں سٹاک مارکٹ باون پہ تھی ابھی تقریباً پینتیس پہ آگئی ہے ٹھیک ہے اور مزید گرتی نظر آ رہی ہے اور جو سورسز کہہ رہے ہیں سٹاک مارکٹ کہہ رہے ہیں کہ تیس ہزار تک مارکٹ جائے گی ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ مارکٹ ریکوورٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں اتنی آسان اسے ہو ہی نہیں رہی ہے تو ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں ڈیجیٹلائزیشن کی دیکھو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم ڈیجیٹل پر کام کریں گے اور ڈیجیٹل کی چیزوں کو بہتر کریں گے لیکن ایسے کوئی اثرات دور دور تک نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہے اگر یہ اثرات ہوتے اور ان چیزوں پر پاکستان نے بہت پہلے سے کام سٹارٹ کر دیا ہوتا اور ہم فریلانچ اور ورک فرم ہوم والی پالیشی پر ہم لوگ ہوتے تو ہماری جو نقصانات محیشت میں اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہے نگاہ یہ نہیں ہوتے ٹھیک ہے ہم اس کو کافی حد تک اوورکم کر سکتے تھے ہم گھر سے بیٹھ کے اپنے سسٹمز کو اپنے کمپنیز کو اپنے آفیسز کو چلا سکتے تھے ان نیشنل اور انٹرنیشنل کلینٹس دونوں کے ساتھ ڈیل کر سکتے تھے تو یہ ایک چیپٹر آف لرننگ پاکستان کے لیے بن چکا ہے اگر پاکستان چاہتا ہے کہ آئندہ وہ ان تمام اس تمام سیچویشن میں اس کی ایٹلیز اکانومی متاثر نہ ہو تو اس کو دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنے کی ضرورت ہے چلیں حویس شکریہ بہت بہت آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لئے ناظرین آج کی گفتو کو آپ نے سنی آپ سب سے گزاری شہی ہے جہاں تک گورنمنٹ جو اپنے اقدامات اٹھا رہی ہے آپ بھی گورنمنٹ کو سپورٹ کریں کم سے کم باہر نکلیں گھروں میں رہیں زیادہ تر اگر ضرورت کے تحر نکلنا ہے تو نکل لیں اپنے آسپڑوس ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اللہ حافظ